اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آئے ہیں شاپنگ کے لیے سیٹلٹون میں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کیا جائے شاپنگ ولوگ اور سب سے پہلے میں آئی ہوں بچہ پارٹی پہ بچہ پارٹی پہ بچوں کی جو ہے گرمیوں کی ساری ورائٹی آ چکی ہے ہر جگہ ہی تقریباً گرمیوں کی ورائٹی آ چکی ہے لون کے کپڑے آ گئے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک دم سے گرمی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں رمضان کیسا گزر ہے آپ سب کا یقیناً اچھا گزر رہا ہوگا روزیں بہت اچھے اس دفعہ گزر رہے ہیں تھنڈے تھنڈے سے روزیں ہیں تو یہاں پہ بچوں کے لیے ہم نے لینے تھے کرتے شلوار کمیز آپ کو پتہ ہے عید پہ بچوں کو شلوار کمیز پہنی ہوئی بہت پیاری لگتی ہے تو بس یہاں پہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر کلر کی شلوار کمیز جو ہے نا وہ اویلیبل تھی ہر سائز میں اویلیبل تھی اور ان کی پرائزیز میں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی پھر آپ لوگ کہتے ہو پرائز نہیں بتائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی فائیو سے پرائز جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی تھی اس کے بعد جو ہی جو ہی آپ کا سائز بڑھتا جائے گا کپڑوں کا تو اس حساب سے پرائزیز بھی بڑھتی جائیں گی اور بچیوں کے کپڑے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے نا بہت ہی زیادہ پیارے تو یہ ہم نے ایک وائٹ جو ہے نا یہ کرتا پجاما ہم نے نکالا تھا آپ کو پتہ وائٹ عید پہ بہت خوبصورت لگتا ہے آف وائٹ تھا یہ اس کی اپنی ہی ایک گریس ہوتی ہے بچے ہوں بڑے ہوں آف وائٹ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بہت ہی پیارا کلر لگتا ہے بچوں کو بھی بڑھوں کو بھی اس وجہ سے ہم میں نے تو یہ ہی سیلیکٹ کیا تھا آف وائٹ اب دیکھیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا لے اور ہر کلر کی یہاں پہ ویس کوٹ بھی تھی یہاں سے شلوار کمیز لو اور اوپر ویس کوٹ آپ میچنگ لو بہت ہی پیارا ڈریس جو ہے نا وہ بن جائے گا پرائز اس کی مجھے یہاں کی تھوڑی ایکسپینسیف لگی تھی آپ کو پتہ ہے میں زیادہ تر کپڑے سیل میں سے اٹھاتی ہوں سیل ٹونٹی پرسنٹ آف ہو تھرٹی پرسنٹ آف ہو کچھ نہ کچھ تو بچت ہو ہی جاتی ہے نا آپ کی تو یہ فرس ٹائم ہی ہے کہ فل پرائز پہ میرے حال سے میں یہاں سے کپڑے لوں گی کیونکہ عید ہے آپ کو پتہ ہے تو عید پہ تو ظاہر ہے عید کے لیے لینے ہی ہیں تو فل پرائز پہ ہی لینے پڑیں گے مجبوری ہی ہے کیونکہ سیزن کے اینڈ پہ سیل لگے گی اور سٹارٹ میں تو لگتی نہیں آپ کو پتہ یہ آف ہوئٹ کلر کی ویس کوٹ بھی مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی اب دیکھیں گرمی ہے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ گرمی میں بچے نہیں بیانتے ویس کوٹ نا شلوار کمیز کے اوپر گرمی لگتی ہے اس وجہ سے اب یہ پرائز دیکھیں یہ ٹو اینڈ تھری شلوار کمیز تھی اور اس کی پرائز آپ لوگ دیکھیں چکے ہو کہ پرائز کتنی زیادہ تھی جو ہی جو ہی سائز بڑھے گا پرائز بھی بڑھے گی تو باقی یہاں پہ ٹی شرٹس بہت خوبصورت لگی ہوئی تھی مجھے کافی زیادہ یہاں سے ٹی شرٹس بھی پسند آئیں بہت پیاری ٹی شرٹس تھی کلر آپ دیکھیں گرمی سمر کے کپڑوں کی تو کپڑوں کا لیول ہی الگ ہے نا مطلب رنگ بھرنگے کپڑے یہ ٹی شرٹ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بچوں کو اتنے پیارے یہ کپڑے لگتے ہیں کلر فل سے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور پرائز اس کی ذرا دیکھیں ایک ٹی شرٹ کی پرائز مجھے تھوڑی ہائی لگی تھی یہاں پہ اور جب یہاں کے سٹاف نے ہم سے ریویو پوچھا ریویو مانگا تو یہ بات میں نے ان کو بولی تھی کہ پرائز تھوڑی زیادہ لگی ہیں بھئی ہمیں پرائز تھوڑی کام کریں بچہ بارٹی پہ تو پتہ نہیں ہے اب اس پہ کتنا عمل کریں گے وہ لیکن ہم نے اپنا ریویو ضرور ان کو دیا تھا تو ایک یہ والا کرتہ بھی بہت تیارا لگ رہا تھا لیکن یہ سنگل کرتہ تھا اس کے ساتھ ٹروزر نہیں تھا اور یہ مجھے کافی ایکسپینسیف لگ رہا تھا حالی کرتہ بھئی دو ہزار کا آپ کو مل رہا ہے تو یہ مجھے کوئی مناسب نہیں تھا لگا تو ادھر ہم بچیوں والے سیکشن میں آئے ہیں بچیوں کے کپڑے مجھے بہت ہی حبصورت لگ رہے تھے پتہ نہیں کیوں بچیوں کے کپڑے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو بچیوں کی چیزیں یہ پونیاں کلیپس وغیرہ تو یہاں پہ ہم کپڑے دیکھ رہے تھے بچیوں کے جو کہ کافی حبصورت لگ رہے تھے اور پرائزیز ان کی بھی بھی تھوڑی ہائی تھی میں اکثر سیل میں ہی آتی ہوں بچہ پارٹی پہ بھی اور آپ نے دیکھی ہوگی میری لاسٹ نہیں میں نے بچہ پارٹی پہ ویڈیو بھی بنائی تھی اس وقت سیل لگی ہوئی تھی تو ابھی تو یہ فل پرائزیز پہ ہیں اور فل پرائز مجھے اس کی تھوڑی ہائی لگ رہی تھی خیر ہم نے یہاں سے زیادہ شاپنگ نہیں تھی کی کم ہی کی تھی کیونکہ میں تو زیادہ تر سیل میں سے ہی شاپنگ کرتی ہوں اور مجھے کافی جو ہے نا یہ ایکسپینسیف لگ رہے تھے اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں بریک آٹ پہ سیل تھی 50% آف سمر کے کپڑوں پہ اور میں ویڈیو نہیں بنا سکی اس چیز پہ بریک آٹ پہ وہاں پہ 50% آف تھی سمر کے کپڑوں پہ اور تقریباً کوئی آپ لگا لیں ایک منت پہلے یا می بھی اگر آپ آن لائن چیک کریں گے تو ابھی بھی کپڑے ہوں گے یا نہیں لیکن وہاں کی سیل مجھے بہت پسند آئی تھی یہاں پہ ہماری شاپنگ ہو چکی تھی ڈن ہم نے آف آئٹ کرتا پہ جاما لیا تھا اور یہاں پہ ہم کرواتے ہیں بل پھر بڑھتے ہیں آگے گرمی بہت زیادہ تھی روزہ بھی تھا ہمارا اور ہم ٹائم سے ہی گھر سے نکل گئے تھے کیونکہ افتاری ٹائم ہم نے سوچا تھا کہ ہم گھر واپس آ جائیں گے یہاں سے بل کرواتے ہیں اور نکلتے ہیں باہر اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اب کہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں سے باہر نکلتے ہی احساس ہوا ہمیں کہ گرمی تو بہت زیادہ ہے دھوپ اتنی تیز تھی کہ دھوپ میں چلا بھی نہیں تھا جا رہا اور اوپر سے روزہ بھی تھا ہمارا تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اب ہم آگے ہیں زلبری پہ زلبری پہ آئے اور زلبری پہ بھی ساری ورائٹی جو ہے ہر جگہ یہ آ چکی ہے سمر کی ورائٹی تو لون ہر جگہ کافی مطلب ایک منت ہو گیا تقریباً ہر جگہ پہ لون آئے ونیو لانچنگ ہر برینڈ کی ہو چکی ہے فرسٹ والیم سب کا آ چکا ہے اور زلبری کے جو کپڑے ہیں وہ مجھے ریزینیبل لگتے ہیں تھوڑے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایمبرائیڈ سوٹ جو ہے وہ فور تھوزن کی رینج میں آپ کو مل جاتا ہے ایمبرائیڈ ویسے کسی بھی برینڈ پہ اتنے گانی ملتا آپ کو تو یہاں کے کپڑے مجھے تھوڑے ریزینیبل لگتے ہیں اور آج کل میرا اتنا دل لیا ہوا ہے گرین کلر کے سوٹ پہ یہ بوٹل گرین کلر اور ہر جگہ مجھے وہی اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو کوئی کلر پسند آیا ہونا تو ہر جگہ آپ کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور کپڑے کافی حبصورت تھے یہاں کے اور یہ دیکھیں بس مجھے یہ بوٹل گرین کلر کا سوٹ نظر آ گیا تھا فور تھوزن کی رینج میں تھا یہ اور ایمبرائیڈ تھا تو اس لحاظ سے مجھے زلبری کا کپڑے جو ہیں وہ تھوڑے ریزینیبل لگتے ہیں جو لوگ خریدتے ہوں گے زلبری سے ان کو پتہ ہی ہوگا کہ تھوڑے ریزینیبل ہے یہاں کے کپڑے اور یہ سارے ایمبرائیڈ تھے اور فور تھوزن کی رینج میں آپ کو ایمبرائیڈ سوٹ مل جائے تو کیا ہی بات ہے کافی خوبصورت مجھے یہاں کے کپڑے لگتے ہیں اور سب سے بڑی بات ریزینیبل لگتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ان کی مجھے ایز افہ ورائٹی اچھی لگ رہی تھی مطلب پیاری تھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک یہ بھی بوٹل گرین کلر کا سوٹ تھا یہ تھوڑا مہنگا تھا سیون ایٹ تھاؤزن کی رینج میں تھا یہ لیکن یہ سٹف جو تھا نا خدی نیٹ تھا اور گرمی میں اس کے نیچے آپ کو سلپ پین نہیں پڑتی ہے اور اس وجہ سے یہ اتنا مزے کا گرین کلر نہیں تھا بوٹل گرین کلر جو ہے نا وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے خیر یہاں پہ آف وائٹ اور بلیک کلر کی بھی کیا ہی گریس ہے آج کل یہ بھی مجھے بہت اٹریکٹ کر رہا ہے بہت زیادہ اور میرا دل ہے کہ میں اس سیزن میں اے کی آف وائٹ اور بلیک ڈریس ضرور بناؤں گی جب میں بناؤں گی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور یہ والا بھی مجھے پیارا لگ رہا تھا لیکن یہ ٹو پیس تھا یہ ٹری پیس تھا لیکن یہ اتنا ہی بروائیڈ نہیں تھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو خیر یہاں سے نکل کے ہم پہنچے بیچ تھری پہ اور یہاں پہ تو افطاری کی تیاریاں چاری تھی دیکھیں وغیرہ پکڑی تھی اور خوشبویں ہوا میں خوشبو ہی پہلی ہوئی تھی ان دیکھوں کی خیر ہم اندر چلتے ہیں اور اس دفعہ بیچ تھری پہ آ کے مجھے کوئی خاص مزہ نہیں آیا مطلب بس ٹھیک تھا ٹھیک تھے اور کپڑے بھی مجھے اس دفعہ تھوڑے ایکسپینسیو لگ رہے تھے بیچ تھری کے ویسے ان کی پرائزز جو ہے بہت ہائی نہیں ہوتی لیکن اس دفعہ مجھے تھوڑی ہائی لگ رہی تھی پتہ نہیں کیوں پر تھوڑی ہائی تھی اور اتنا مجھے کوئی خاص مزہ نہیں آیا بیچ تھری پہ آ کے پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں سب کی اپنی اپنی پسند ہے میں بھی آپ جاؤ تو آپ کو اچھا لگے لیکن مجھے کوئی خاص پسند نہیں آئے سو ہم ادھر سے بھی واپس نکلے کیونکہ یہاں سے ہمیں کچھ بھی پسند نہیں تھا تو ہم نکل آئے زلبری سے ہم نے ایک ڈریس لیا تھا لیکن اس کی ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر سکی تو وہاں سے ایک ڈریس ہم نے لیا تھا کیونکہ وہاں کی پرائزز پھر ہم آئے جی ڈائنرز پہ تو ڈائنرز پہ چلتے ہی اندر جاتے ہی صاحب نے نظر پڑی ہماری ایک کرتے پہ جو کہ بہت خوبصورت تھا یہ دیکھیں آف وائٹ اور بلیک اتنا خوبصورت یہ کرتا تھا بہت ہی زیادہ پیارا اور بس میری نظر تو اس پہ ہی ڈھائر گئے نیو آریولز میں تھا یہ اور یہاں پہ ویسے آف بھی لگا ہوا تھا لیکن نیو آریولز پہ ظاہری بات نہیں اور یہ بہت پیارا تھا میں تھی اور میرے ساتھ اکسہ تھی اور ہم دونوں کی نظریں بسیسی پہ ٹک گئی تھی پہلے میں آپ کو یہاں پہ آف دکھاتی ہوں یہاں پہ 43% آف تھی سردیوں کے کپڑوں پہ گرمیوں پہ نہیں سمر پہ نہیں 23% بھی تھی اور 43% بھی تھی آف تھی یہاں پہ سردیوں کے کپڑوں پہ میں پھر آپ کو بتا دوں سردیوں کے کپڑوں پہ تھی گرمیوں کے کپڑوں اور سٹیچ کپڑوں پہ تھی گرمیوں میں سردیوں کے کپڑے آف پہ لے کے رکھ دیتے ہیں اور سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے آف پہ لے کے رکھ دیتے ہیں اس طرح بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور یہ ذرا سوٹ آپ چیک کریں باقی سب کچھ چھوڑیں اتنا کوئی حسین یہ سوٹ لگ رہا تھا بہت ہی پیارا میرا تو دلی اس پر ٹھائر گیا تھا بلیک اور اس کے ساتھ آف وائٹ کا یہ کومنیشن تھا بہت ہی حبصورت سوٹ تھا اور پھر ہم واپس آئے اس کرتے پہ جو کہ ہمیں بہت پیارا لگ رہا تھا مجھے بھی اور اکسا کو بھی بہت ہبصورت یہ کرتہ بہی بہت ہبصورت تھا خیر پھر ہمائے لائم لائٹ پہ اور لائم لائٹ کے شرٹیں اس طفعہ مجھے اتنی پیاری لگ رہی تھی سنگل شرٹس جو ہے لائم لائٹ کی بہت ہبصورت پرنٹ تھے آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی حبصورت پرنٹ تھے اور یہاں کی بھی شرٹس جو ہیں ریزی نیبل ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو چونہ سو میں آپ کو یہاں پہ شرٹ مل جاتی ہے اور بہت خوبصورت شرٹ نے تھی پرنٹ تو بہت ہی زیادہ پیار یہ آپ کلر دیکھیں بوٹل گرین کلر پرنٹیڈ ٹائنڈ ڈائے میں اور یہ بہت پیاری تھی اس میں امبرائیڈری بھی تھی چھوٹی چھوٹی نا امبرائیڈری بھی بنی یہ شرٹ بہت خوبصورت تھی اور باقی پرنٹ آپ دیکھ سکتے ہو بہت پیارے پرنٹ تھے ٹو پیس میں بھی اور شرٹس میں بھی لیم لائٹ پر مجھے کافی پرنٹ جو ہے نا وہ مزے مزے کے پرنٹ لگے تھے خوبصورت تھے کافی زیادہ یہ دیکھیں ٹائنڈ ڈائے آج کل اتنی زیادہ انہیں ہیں اور یہ شرٹیں تھی آپ سمپل شرٹیں لے کے سنگل شرٹس ہو ری تو کرتے بناو ان کے گرمیوں میں اتنی خوبصورت لگتے ہیں پرنٹ مجھے لیم لائٹ کے پرنٹ تو واو مزے آ گیا تھا بہت خوبصورت پرنٹ تھے یہ دیکھیں یہ ایک فنکی سا پرنٹ ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور سٹیچ کپڑے مجھے لیم لائٹ کے بہت مہنگے لگتے ہیں لیم لائٹ کے جو انسٹیچ کپڑے ہیں وہ ریسی نیبل ہیں لیکن سٹیچ کپڑے مجھے تھوڑے نہ ان کے ایکسپنسیو لگتے ہیں باقی یہ بھی بہت چکن کاری میں شہر بنی ہوئی تھی بہت خوبصورت یہ بھی لگ رہی تھی کپڑے لائم لائٹ کے ایزاوہ خوبصورت تھے بہت مجھے تو خوبصورت لگ رہے تھے واو یہ ایک والا کرتہ آپ چیک کرو یہ بہت خوبصورت تھا کلر اس کا بہت پیارا تھا اور فلی ہیوی ایمبرائیڈڈ فائیف تھاوزنڈ اس کی پرائز تھی اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت مزے کا کلر لگ رہا ہے گرمیوں میں اس طرح کے کلر بہت پیارے لگتے ہیں اور لائم لائٹ کی جولیری بھی مجھے کافی اچھی لگتی ہے سپیشلی ان کی رنگز بہت پیاری لگتی ہیں لائم لائٹ کے اس دفعہ مجھے پرنٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے یہ آپ وائٹ اور بلیک دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ ٹو پیس تھا اور اس کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹو پیس کی پرائز تھی شرٹ اینڈ ڈوبٹا کافی خوبصورت سارے پرنٹ لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو آج کل ایک اور کلر بہت زیادہ ان ہوا ہوا ہے لائلیک کلر یہ دیکھیں یہ والا کلر لائلیک بہت خوبصورت کلر آئی ہے اور یہ گرمیوں میں پہنا ہوا بہت سمر کے لحاظ سے بہت خوبصورت لگتا ہے اور ہر برینڈ نے یہ والا کلر جو ہے وہ لانچ کیا ہے اتنا ان ہوا ہے وہاں سے ہم نکلے اور آئے ہم جے ڈوٹ پر جے ڈوٹ سے ہم نے لی پرفیومز ایکسکلوزیو اور جنان جو لوگ جے ڈوٹ کی پرفیوم یوز کرنا چاہتے ہیں انہیں میں کہوں گی کہ یہ دونوں پرفیوم مست ٹرائے کریں اتنی کمال پرفیوم تھی یہ میں فین ہوگی تھی ان کی کمال کی پرفیوم تھی اور یہ دو پرفیومز ہم نے لی تھی منز میں جنان اور ایکسکلوزیو بہت ہی کمال کی پرفیوم تھی اور ان کی پرائز میں آپ کو بتاتی چلوں تو جنان کی جو پرائز تھی وہ سکس ہاؤزنڈ تھی اور ایکسکلیوزیو کی فورٹی ٹو ہنڈر تھی اور یہ بہت ہی کمال کی پرفیوم سی یہ دو پرفیوم ہم نے یہاں سے لی اور ان کو ضرور ٹرائے کرو بھئی میں تو فین ہوگی تھی ان کی کمال کی پرفیوم سی بہت ہی کمال کی پرفیوم سی اور یہ بیل آپ ہمارا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پرائز آپ کو میں نے بتا دی ہے ان دو پرفیومس کی یہ پرائز تھی اور جو لوگ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں یہ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی کمال کی پرفیومس تھی جے دور سے نکل کے ہم آئے یونی ورٹ پہ یونی ورٹ سے ہم نے کچھ شرٹس وغیرہ حریدنی تھی تو یہاں آتے آتے بس ہو چکی تھی اتنا تھگے تھے ہم میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ کچھ منٹ کی ویڈیو ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یہاں ہمیں پھرتے ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو چکے تھے شاپنگ کرتے ہوئے اور یہ میں سوچ رہی تھی یہ لاسٹ شاپ ہے اس کے بعد کہیں پہ بھی نہیں جانا کیونکہ روزہ بھی تھا اور روزے کے ساتھ بس ہو گئی تھی اور سب سے زیادہ ہمارا ٹائم بھی یہی پہ لگا تھا یونی ورٹ پہ کیونکہ یہاں سے ہم نے کوئی چار پانچ شرٹس خریدنی تھی اور سائز کا ہمیں بہت ایشو ہو رہا تھا جو ہمیں پسند تھی ان میں سائز آویلبل نہیں تھے پھر ہمیں کچھ آن لائن آرڈر کرنی پڑی یہی سے ہی نا ڈریکٹ انہوں نے آرڈر کر دیا تھا ہمارا تو خیر یہاں پہ کافی ٹائم لگا تھا یہ ہم اپنی شرٹس نکلوا رہے تھے جو ہم نے خریدنی تھی کلر وغیرہ نکلوا رہے تھے تو آپشن بہت زیادہ تھے یہاں پہ لیکن سائز کا جو ہے نا وہ ایشو آرہا تھا یہاں کالر سائز کا بہت ایشو آرہا تھا وہ نہیں تھا جو ہمیں پسند آرہی تھی ان میں سائز آویلبل نہیں تھے تو کچھ ہمیں مل گئی تھی کچھ ہمیں پھر آن لائن آرڈر کرنی پڑی بہت زیادہ ٹائم یہاں پہ ہی ہمارا لگ گیا تھا ہم نے سوچا تھا افتاری ہم گھر جا کے کریں گے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بس ہو چکی تھی میری اور میں یہاں پہ بس تھکار کے بیٹھ گئی تھی کہ بھئیہ میں کچھ دے سانس لوں گی پھر دیکھتے ہیں ہم نے کیا آخرید نہ تو کچھ شرٹ ہمیں مل گئی تھی جو سائز ہمیں چاہیے تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کچھ ہم آن لائن آرڈر کر رہے تھے یہی سے انہوں نے آرڈر کر دیا تھا اور ان کا جو ڈیلیوری ٹائم تھا بہت ہی کمال کا تھا دو دن بعد ہمیں شرٹ مل گئی تھی مطبع دو دن کے بعد ڈیلیور کر دی تھی انہوں نے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ ہم نے آرڈر کیا اور پرائزیز اگر میں ان شرٹ کی آپ کو بتاتی چلوں تو یونیورٹ کی جو ایک شرٹ کی پرائز ہے وہ سیکس تاؤزنڈ ہے اور ٹائم افطاری کا بالکل قریب تھا تو یونیورٹ سے نکلتے ہی ہم آگے یہاں پہ افطاری کے لئے ہمارا آرڈر فڈا فٹی کے لوگ لے آئے تھے کیونکہ افطاری میں ٹائم بہت کام تھا اور جس تین چار منٹ تھی یہاں ہم آئے تھے بروسٹ پہ تو یہ سیٹرٹون میں ہی ہے تو یہاں پہ ہم آگے اور ہمارا آرڈر بھی آ چکا تھا اور یہ دیکھیں یہ ان کی ہمیں چیز بہت اچھی لگی مطلب جو بھی لوگ آ رہے تھے افطاری کے لئے ان کے لئے یہ تھوڑا فروڈ اور خجورے وغیرہ جو ہے نا وہ دے رہے تھے یہ چیز کافی اچھی لگی مجھے تو ہماری افطاری یہاں پہ ہو چکی تھی اب ہم نے جانا تھا گھر کافی زیادہ تھک چکے تھے ہم بہت زیادہ تو پھر چلتے ہیں گھر اپنا ہیار رکھیں اللہ حافظ